پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے پانچ اگاس دوزار انی جدو بہارتی فستائی حکومت سن آپ نے خوب سے باطن دا مظاہرہ کردے ہویا ریاست جمہو کشمیر دی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا دا یک طرفہ غیر منصفانہ غیر جمہوری اور غیر آئینی فیصلہ کی تا اسی بعد مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر ویچ انسانی حقوق دی خلاف عرضیان دے تمام ریکارڈ ترود دیتے گئے بہارتی غاصب حکومت سن نہتے بے گناہ کشمیری عوام دی زندگی عذاب بنا کر رکھتی تی ہے چھاپے محاصرے گرفتاریاں قتل و غارتگری اتھے ہر تیڑے دا معمول ہے مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر و خطہ ہے جتھے انسانی حقوق دی عالمی اعلامیاں ویچ درج تی بنیادی نقات بچوکہ سے ایک نکتے دی پاسداری نہیں کی تھی جاری حالانکہ انسانی حقوق دی عالمی اعلامیاں ایک تاریخی دستاویز ہے جس ویچ انسانی حقوق اور آزادی ادھا خاکہ پیش کی تک ہے اے انسانی حقوق دی بنیادی اصولیں ہوتے پہلا بین الاقوامی مہدہ سا لیکن بہارت اس دی چارٹر دی خلاف ارضی دا مرتقب ہے بہارت مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر بے نہ صرف قتل و غارتگری ویچ ملاوث ہے بلکہ کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی تھی بات اس سن ڈومی سائل دی قانون ویچ یک طرفہ ترمیم کر کے غیر ریاستی باشندیاں کو لکھان دی تیدات ویڈومی سائل سند فرام کی تھی زمینہ ہوتے جبردستی قبضہ اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائز کرنا تعلیمی نصاب بے تبدیلی تعلیمی نصاب بے چون مسلمان دی شاندار تاریخ کو کرنا اور اس دی جگہ ہوتے ہندویاں دی سیاہ تاریخ کو داخل کرنا غیر منصفانہ حلقہ بندیاں اور دوئے اس طرح دی شیطانی حربیں استعمال کر کے کشمیر اتہ آپ نے گرفت مضبوط کرنا دی چانکیائی حربیں ویچ ملابس ہے بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت مکوزہ ریاست جمہ کشمیر ویچے سارا کجیس واسطے کر رہی ہے تاکہ غیور آزادی پسند کشمیریاں دے حوصلیاں کو پست کیتا جا سکے لیکن کشمیر دی صورتیال اتہ دھونگی نظر رکھنا والے ماہرین داخلہ ہیں کہ اس قسم دے تعدیبی حربیں نال تحریک آزادی کشمیر کمزور نہ ہوسی بلکہ اس ویچ ایک نوہ جوش جذبہ اور ولورہ تعدہ ہوسی کیاں کہ ظلم و جبر نال تحریکہ کمزور نہیں ہوں دیاں بلکہ مزید تندرست و توانہ ہوں دیاں